موسیقی اللہ و اسلام علیکم دوستو آپ میں ٹی وی لیون میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین آج میں بلوگ ایٹین شوٹ کرنے جا رہا ہوں جس میں میں اپنے علاقے میں اثار قدیمہ ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا تو مجھے میرے گاؤں کے ایک موزز بندے نے بتایا کہ یہاں پہ ہمارے علاقے میں ایک اثار قدیمہ ہے یعنی ایک پرانی یہاں پہ پرانا ایک علاقہ ہے پرانی جگہ ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا تو ناظرین آج میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ ہیں جناب عبداللہ اور جناب زریاب صاحب اور میرا بیٹا عبداللہ عدی رانگانجی ہے عبداللہ کیا حال چالے زریاب آپ سنائے عبداللہ عادی ہاتھ علائے یوں یوں کرے اچھا ناظرین یا آج ہم کہاں پہ جا رہے ہیں آج ہم قدیم آپ کو دکھائیں گے ایک جگہ جو آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا تو ہمارے گاؤں میں ایک جگہ ہے گاؤں کے قریبی گاؤں بارہ وڑنار میں ناظرین ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے آسارے قدیمہ آسارے قدیمہ ناظرین ہم دیکھیں ہمیں بھی ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے ہم وہاں پہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ یہ ویڈیو انجوائے کریں گے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں ہمارے سے جڑے رہی گا ہاں جی بائک نکالی ہے نکالی ہے ناظرین یہ بائک ہماری آچکی ہے سی ڈی سیویٹی اور اب ہم روانہ ہو رہے ہیں آن جی ریڈیو بھئی ریڈی آئے ہیں تو ناظرین ہم جا رہے ہیں اور یہ آپ کو ویڈیو بہت اچھا لگے اور آمی ٹی وی کو سبسکرائب کمیٹس اور لائک کرنا نہ بھلی تاکہ اس کی ہزار کروڑ ملین لائک ہو جائے ہمارا بھائی ہے اس کو لائک کریں فیس بوک میں زیادہ لائک کرتے ہیں تاکہ یوٹیوب میں زیادہ لائک آئے ہمارا بچک ہے بس بس کچا بزا رہے ہیں بزا بزا رہے ہیں اگر آپ کھائیں گے ہم دیو زمانی کیسے ہیں موسیقی 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 ناظرین مہترم یہ نا ہمیں یہ بارہ ونار کے ہمارے دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ مسجد اس طرف ہے ہم جاتے ہمیں ابھی تک پہلال کوئی ہائیڈیا نہیں ہے لیکن ہم وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یار ابھی ہم وہاں پہ جب پہنچیں گے نا تو پھر آپ کو دکھائیں گے ہمیں 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 بری برگرے چل 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 ناظرین یہ ہمیں بتایا کہ اس طرف جانا ہے اس طرف ہمیں دکھا دیتا ہم اس طرف جانا ہے دوستو اب ہم نے اس طرف جانا ہے اس طرف جانا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سرکاری کھالا اس کے ساتھ ہم نے جانا ہے کلے پارنی کر رہے ہیں یہ والے یہ والے کلے یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے آج 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 ہو اس طرف مر جاؤ آج آج ہمارا ویلوگ بہت کاؤپ ہے نا ویلوگ تو ہمارا ٹاف ہوگا ذرا آپ اپنی شکل دکھائیں کیا ہوئا پنجاب کولوج لگ رہے ہیں دوستو ہمیں ابھی تک مسجد ملنے رہے پتہ نہیں وہ مسجد ہے کس طرف پرانے اثرات ہیں بہرحال ہم انشاءاللہ ضرور پہنچے گے ایک تو ٹھاناچ بہت زیادہ ہے ناظرین یہ ہم واپس جا رہے ہیں رستہ ہمارا غلط ہو گئے تھا ہمارے گاؤں کے ملک شرامہ صاحب اللہ پاک ان کو خوچ رکھے انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ لوگ غلط ہو گئے ہم جو سرکاری کھالا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم مڑ گئے تھے جب بھی ہم نے سیدھے جانا تھا اب ہم دوبارہ جا رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ جس مقام پر ہم نے پہنچنا وہاں پہ انشاءاللہ پہنچتے ناظرین یار یہ ہمارا رستہ جو انا غلط ہو گیا تھا ہم نے دراصل مڑنا اس طرف تھا یعنی ہم نے اس ٹپی سے ناظرین یوں سیدھے جانا تھا صحیح ہے لیکن ہم جو انا اس طرف مڑ گئے تھے تو ملک شرامہ صاحب نے ہمیں بتایا اور نئے بابا آپ لوگ غلط گیا ہے آپ لوگوں نے یوں جانا ہے تو ناظرین اب ہم آگے جاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ قدیم مسجدیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اوپر پچھے گئے میں نہیں اوپر پچھے گئے میں اوپر پچھے گئے میں انشاءاللہ ایک لایکتا ہے سپاکают نیچے اتر چکے ہیں اب ہم جائیں گے اس طرح یہ ڈنڈی ہے تو رسطہ اس کا پروپر میں ڈنڈی جا رہی ہے تو اب وہاں پہ جا کے ہم آپ سے مل دیں گے رہے ہیں فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں یہ بیک سائیڈ پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے اس مسجد کے بارے میں ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ جگہ ہے اور سپیشلی یہ مسجد یہ تقریبا آج سے سو سے ڈیٹھ سو سال پرانی بتایا جارہا ہے یہ مسجد ہے اور اب ہم مزدیک جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین محترم یہ سامنے جو آپ کو ٹبی نظر آرہی ہی ہے یہ قبریں ہیں دوستو جو کہ ڈیٹھ سو سال پرانی ہیں ناظرین دیکھ لیں یہ ستہ زمین سے تقریبا دس سے بارہ فٹ اوپر ہیں ناظرین یہ اثرات آج بھی وجود ہیں ناظرین یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کبریں ہیں دوستو اور یہ ایک ٹبی کی شکل اختیار کر چکی ہے ناظرین بہت پرانی کبریں ہیں دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اوہ مائی گوڑ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ تقریبا اس ایریا کو ڈیٹھ سو سے دو سو سال ہوں گے آس پاس ہریالی ہے دیکھیں ناظرین آس پاس ہریالی ہے لیکن یہ جو جگہ ہے یہ پرانی کبریں ہیں یہ بیک سیٹ میں جو مسجد ہے یہ بھی بات میں تمیر کیا گیا یہ ڈیٹھ سو سال پرانی مسجد ہے ناظرین ناظرین یہ سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کبریں ہیں اور یہ بھی دوستو کبریں ہیں اور بھائی دھیان سے چلو یہ یہاں پہ کبریں آپ لوگ کبرستان کے اوپر سے گزر رہے ہیں بہت ہی پرانا کبرستان ناظرین یہ ساری کبریں ناظرین یہ جو آپ کو نظر آرہی ہیں یہ کبریں ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے میں یہ نیچے اکتر رہا ہوں آپ لوگ دیکھنوں گے کس انچائی پہ وہ کبرستان ہے ناظرین ناظرین دیکھ لیں یہ سب کبریں ہیں دوستو یہ بارہ ورنر کے مشرق میں ناظرین ہے بارہ ورنر جیسے آپ کا راز کریں گے تو یہ وہاں پہ ہے تحصیل حرونہ بازیلہ بھاونگر کا یہ گاؤں ہے بارہ ورنر یہ کبرستان وہاں پہ موجود ہے دوستو مطلب میں اس میں موجود ہوں کبرستان کی بلکل چھوٹ بھی بھی یہ کبرستان ڈیٹسو سے دوستو دیکھ لیں اس میں سراخ بھی ہے دوستو اللہ تعالیٰ معافی دے ہم نے بھی ایک نئے دن جاں پہ جانا دوستو دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے آخر انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے انسان گیتا میں بادشاہ ہوں انسان کہتا ہے میں بس میں ہوں سارا کو اس دنیا میں لیکن اصل حقیقت دراصل انسان کو معلوم نہیں اصل حقیقت انسان کی یہی ہے ناظرین ناظرین اب ہم اس مسجد کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ہم نے آپ کو دکھانی تھی ناظرین مہترم بتایا جاتا ہے کہ یہ مسجد ڈیرسو سے دو سو سال پرانی ہے ناظرین اب ہم اندر سے آپ کو مسجد دکھاتے ہیں دوستو مسجد کی دیواروں سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ یہ مسجد کتنی پرانی ہوگی اس کی یہ دیواریں دیکھیں آج تک ماشاءاللہ دیواریں ایک بار میں طبی یہ زمور کیا گیا لیکن اس کے جو اثرات ہیں یہ آج بھی بیسی کی بیسی ہیں بہت ہی پرانی ہو مسجد دوستو موسیقی 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 جاتو ناظرین امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ گیا شیئر ضرور کیجئے گا دوستو ہم نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور جو ہے نا ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ یہ زنگی عارضی ہے ناظرین تو ہمیں اپنے قبر کی تیاری کرنی چاہیے دوستو بس اسی پیغام کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال لکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ